السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حدرات لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے صحت دیتاً درستی دیں میرے بھائی پاکستان کا گیم کل ہوا پاکستان اور نوزلینڈ کرکٹ ٹیم کے درمیان جو میچ کھیلا گیا تھا جس میں پاکستان کی ٹیم نے جو ہے آسانی کے ساتھ وہ مقابلہ جیت لیا اور نوزلینڈ کی جو ٹیم تھی وہ سیمی فائنل کا میچ ہارنے کے بعد اس ٹونا میٹ سے وہ آؤٹ ہو گئی حالانکہ اپنے لیگ میچوں کے اندر نوزلینڈ کی جو ٹیم تھی انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دکھائی بھی تھی آج کے دن جو کہ انگلینڈ اور انڈیا کی ٹیموں کے درمیان دوسرا سیمی فائنل کھیلا جانا تھا انگلینڈ کی ٹیم نے سب سے پہلے ٹاوس جیتا اور فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ اس پیچ پہ چیز کرنا آسان ہوتا ہے ایڈیلڈ آول کی جو بانڈری ہے وہ تھوڑی شوٹ ہے چھوٹی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی ٹیم اگر ایک اچھی شروعات شروع کے پاور پلے میں مل جاتی ہے تو پھر وہ بڑے سکور کو کسی بھی طریقے سے چیز کر سکتی ہے انڈیا کی ٹیم کو انگلینڈ کی ٹیم نے ٹاوس چیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا پہلے بلے بازی کرنے کے لیے دعوت دی اور انڈیا کے جو وکیٹ کیپر بیسٹمن لکیش راہل وہ خاطر خاہ کارکردگی نہیں دکھا سکے اور جلد ہی آنٹ ہو گئے کریس وکس کا انہوں نے شکار کیا کریس وکس نے ان کو آنٹ کیا اچھال والی گیند پر اس کے بعد روحش شرما اور ویرات کوہلی نے بھی اینڈنگ کو کافی اچھے طریقے سے آگے بڑھایا لیکن آج کے دن صرف ہر دکھ پانڈیا جو کہ آلاؤنڈر ہے اس نے انڈیا کی جانب سے شاندار ففٹی رن کی اینڈنگ کھیلی اس کے علاوہ کسی نے کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا سکے جب معلوم ہے کہ آج سیمی فائنل کا گیم ہے انڈیا کی ٹیم وہ ایسے بھی لاجس ٹیم کے اندر مانی جاتی ہے چیز والی ٹیم ہے ورلڈ کرکیٹ کے اندر تین یا چار ٹیمیں ایسی ہیں جن کو آپ چیز کے اندر بیٹر مانتے ہو پہلی جو ٹیم ہے وہ چیز ماسٹر ان کی ٹیم کے اندر ہے ویرات کوہلی شاندار طریقے سے ویرات کوہلی کا جو بیٹنگ اسٹائل ہے جب رن کا پیچھا کرتے ہیں اس سمیں پہ ان کا جو پرسنٹیج ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے ویرات کوہلی کا اور وہ آسانی کے ساتھ کتنا بھی بڑا اسکور ہو وہ ایسے میچوں کے اندر نف سنچری یا شرطک وغیرہ جوڑ کر ٹیم کے جیت میں اہم یکدان ادا کرتے ہیں اور جو ٹیم ہے دوسری آسٹیلیا انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ بھی نوزلینڈ یہ پانچ چھے ٹیمیں ہیں جو کسی بھی طریقے سے کسی بھی جو اسکور ہوتا ہے اس کو چیز کرنے کے اندر مہارت رکھتے ہیں بڑے اسکور ہو کر ہو بھی جائیں تو بھی ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے چیزر ملتے ہیں جو ان کی ٹیم کو جیت تک آسانی کے ساتھ لے کے جاتے ہیں پاکستان کی جو ٹیم ہے اس کے اندر آپ گارانٹی کے طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ان کے اس میں میچ وینر ہے اوپر کے اوپنر رزوان اور بابر آزم کو چھوڑ کر نیچے اگر کبھی کسی کی بنی تو بنی نہ توفیر عبدالگنی اسی طریقے سے ان کا امحال رہتا ہے اور کبھی بھی یہ پاکستان کی جو ٹیم ہے نا کبھی بھی آپ ان کو حلکے میں نہیں لے سکتے کبھی جیتنے والا میچ ہار جاتے ہیں اور ہارنے والا میچ کسی کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ میچ تو پاکستان ہار جائے گی لیکن اچانک جیت جاتی ہے دیکھو ٹونا میٹ جب شروع ہوا تھا پہلا میچ حالانکہ اگر پاکستان جیت جاتی بھارت کے خلاف تو پھر برطری حاصل ہو جاتی پھر بھارت کو اور مقابلے جیتنے ہوتے لیکن پہلا میچ ہارنے کے بعد اس کے بعد زمبابی سے ہارنے کے بعد جو مرال ہے وہ ڈاؤن ہو گیا تھا پاکستان کا لیکن پھر بھی ان کے جو دوسرے کھلاڑی تھے انہوں نے شاندار فیلڈنگ بیٹنگ پافرومنس دکھاتے ہوئے ان کی ٹیم کا جو مرال تھا وہ گرنے نہیں دیا اور ان کو جو ہیلپ کیا وہ نیدرلینڈ کی ٹیم نے سعود افریقہ کی ٹیم کو ہرا کر اس کے بعد بنگلہ دیش کی ٹیم کو ہرایا ہرانے کے بعد پھر یہ سیمی فائنل میں نوزلینڈ کی جو ٹیم تھی اپنے گروپ سے بہت اچھا کھیل رہی تھی ان بیٹن ٹیم تھی ان کو ہرایا نوزلینڈ کی ٹیم کو اس کے بعد میں سیمی فائنل میں ہرانے کے بعد فائنل کے لئے کولیفائی کر لیا آج کے دن جو میچ کھیلا گیا تھا جس کے اندر انڈیا کے ٹیم کو فیوریٹ مانا جا رہا تھا کیونکہ انڈیا کے جو ٹیم ہے وہ بیٹنگ کے حساب سے بولنگ کے حساب سے بہت اسکولفل ہیں لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج کے میچ کے اندر کیونکہ گرانڈ چھوٹا ہے تو یوزویندر چہل جو انڈیا کے سپینر ہے وہ جیسے پاکستان کے شاداب خان اچھی بولنگ کر رہے ہیں آسٹریلیا کے آئیڈم سامپا انگلنڈ کے آدل رشید یہ اس طریقے سے کچھ افغانستان کے راشد خان کچھ گنے چلے جو لے گے سپینر تھے وہ لوگ اگر بولنگ اچھی کر رہے ہیں پورے ٹورنمیٹ میں تو روی چندر اشوین اور اکثر پٹیل کے بجائے میں یہ چاہتا تھا کہ انڈیا کی ٹیم میں یوزویندر چہل اور اس کے ساتھ جو ہے پنجاب کی ٹیم میں جو کھیلتے ہیں ابھی نیا ینگ بچہ ہے وہ وہ ایک لے گ سپینر جو ابھی نیا نے آیا تھا وہ اور یوزویندر چہل جو ہے دونوں اگر ہوتے تو شاید ریزلٹ بہتر ہوتا انڈیا کی جانے انڈیا نے کیونکہ سلو سٹارٹ کے ساتھ پچھا پندر اوور میں جا کے نائنٹی فائی اس کچھ سکور کیا اسے حساب سے پھر ہردی پائنٹ نے کافی اچھے ہیٹنگ وغیرہ کی جس کی بدولت جو ہے انڈیا کی ٹیم نے ون سسٹی یہ ون سسٹی ایٹ کے قریب کچھ سکور کیا لیکن انگلینڈ کی جو ہے شاندار یعنی کھیلی انگلینڈ کی جانب سے جوز پٹلر اور ایلیکس ہیلز ایلیکس ہیلز نے جو ہے میچ کے رکھ کو ایک طرفہ کر دیا وہ ایک طرف سے مارتے گئے بٹلر جو ہے ان کا ساتھ دیتے رہے جب یہ مارنے لگے تو پھر بٹلر نے بھی اپنے جلوے دکھائے اور انہوں نے بھی شاندار طریقے سے اس میچ کو جیتا اصل کی اب تک کی اتحاس میں سیمی فائنل کے اندر کوئی بھی ایسی ٹیم نہیں ہے جس ٹیم نے دس وکیٹ سے میچ جیتا ہو اور سامنے والی ٹیم کو آؤٹ کر گیا ہو کوریچلیشن انگلینڈ ٹیم ویل ڈیزرڈ اور گوڈ لک فور دا فائنل اگنس پاکستان سیم نائنٹی ٹو کے اندر انگلینڈ کی ٹیم اور پاکستان کی ٹیم جو ہے آمنے سامنے فائنل کے اندر تھی اور اب دو ہزار بائیس ہے اس کے اندر بھی دونوں ٹیمیں آمنے سامنے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں انڈیا کی جو ٹیم تھی وہ فیورٹ تھی آج کے میچ میں لیکن انڈیا کی ٹیم ہارنے کی وجہ سے انگلینڈ کی ٹیم آپ فیورٹ ہو گئی ہے ورلڈ لکیپ کے لیے لیکن پاکستان کی جو ٹیم ہے اس کو آپ ہلکے میں نہیں لے سکتے وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے گوڈ لک فور بوت آف ٹیم کنگرچلیشن پاکستان اینڈ اگلینڈ ٹیم تینک یو شب بخیر آپ اپنا خیال رکھئے میرا کونٹینڈ اگر آپ کو ضرور پسند آیا ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمینڈ میں کریں اور امرانی سپیک اوفیشل جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں ٹیک کیر خدا حافظ